محترم سامین اکرام عام طور سے غیر مقلدین کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل بھی دلیل ہوتا ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہوتے ہیں اور جب ہمارے علماء ان لوگوں سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں دلیل کی تحقیق کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمارے دلائل کا ہی انکار کر دیتے ہیں ہم جو احادیث پیش کرتے ہیں یا تو ان احادیث کو موضوع بتا دیں گے یا منگھڑت بتا دیں گے یا اسی طرح ان کو ضعیف کہہ کر کے ان احادیث کا انکار کر دیتے ہیں یہ طریقہ اکار غیر مقلدین کا رہا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ان کے خود کے علم اس بات کا اخرار کر رہے ہیں کہ غیر مقلدین کے اکثریت اس غفلت کی شکار ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے پاس غیر مقلدین کے پاس اس مسئلے کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اس سے بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہمارے پاس میں دلائل موجود ہیں تو ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو جاتا ہے انہی کے عالم کی زبانی اور وہ اس بات کا چیلنج بھی کر رہے ہیں دعویٰ بھی کر رہے ہیں اگر کسی اہل حدیث کے پاس میں کوئی دلیل موجود ہے تو وہ لا کر کے دکھائے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ساری زندگی حدیث کے اندر گزار دی ہے پڑھنے اور پڑھانے کے اندر ہمیں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ملی اگر کسی اہل حدیث کے پاس میں کوئی حدیث موجود ہو تو لا کر کے عمر صدیق صاحب کو دکھا سکتا ہے اور پھر ان کا طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے متعین ہے نماز کا لیکن یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں اور نہ جانے ان کے ذہنوں کے اندر کیا فطور پڑا ہوا ہے کہ ہم جائیں گے جا کر کہ امامت کرائیں گے اور دوسری جماعت کر لیں گے اس سے جماعت اول کا جو مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے اس کی اہمیت بھی ختم ہو رہی ہے اور پھر دلیل کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کے زمانے میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا دوسری جماعت کرانے کا فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے وہ بھی اس شخص کا ملتا ہے جو کہ وہ مسافر ہوتا ہے وہ محلے کا مسجد کے قریب کا آدمی نہیں ہوتا بلکہ وہ مسافر ہوتا ہے تب جا کر کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرائی جاتی ہے اس کی اجازت دی جاتی ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں غفرت کا شکار ہے دوسری جماعت جو کروائی جاتی ہے ہماری مساجد کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے وقت کا پتہ ہے سب لوگوں کو پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں کھاتے بیٹھے رہتے ہیں اور کیا دماغوں کے اندر فطور ہے میں جاؤں گا اور جا کر دوسری جماعت کروا دوں گا ساری زندگی ہماری بھی حدیث پڑھتے گزر گئی ہے طالبی میں ہمیں کوئی دلیل لاکر پیش کر دے دوسری جماعت کروانے اس عمل سے اہلِ حدیثوں کے اندر ہر مسجد کے اندر دو دو تین تین پارٹی ہیں وہ اندر کوئی گا لے سی آپ پی جا کے کرا لانگے تو جو جماعتیں اولا ہے اس کا جو تصور اور عظیمت ہے وہ تو ختم ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک امام کھرا کروں اور جو لوگ جماعت سے سسی کرتے ہیں پیچھے رہتے ہیں نماز سے ان کے گھروں میں جا کر آگ ڈال دوں اگر مجھے بچے اور بڑوں پر ڈھار نہ ہو تو پہلی جو جماعت ہیں اہدِ نبوی کے اطر دوسری جماعت کا ایک واقعہ ہے کتنے واقعے ہیں ایک اور ایک واقعہ کہ بندہ مسافر تھا اور وہ آیا تو نماز ہو چکی ارحال اس ویڈیو سے آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا ہر عمل بدلیل ہوتا ہے ان کا یہ عمل جھوٹا ہوتا ہے اس عمل کے اندر یہ لوگ جھوٹے ہیں ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ یہ لوگ جو ان کا عمل ہوتا ہے اس عمل کو ہی ثابت کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے جس بات پر ہمارا عمل ہے یہی عمل نبی کا عمل رہا ہے یہی نبی کی منشاہ ہے یہی نبی کا طریقہ ہے جو بات ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے بس اس عمل کے اوپر بزد ہو جاتے ہیں اب اس عمل کو ہی مضبوط کرنے کے لئے احادیث کا انکار کر دیں سلف کا انکار کر دیں محدثین کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں بہرحال یہ ان لوگوں کا فتنہ ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ غیر مقالدین کے اس فتنے کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں